ناظرین لاہور میں اورنج لائن منصوبے پر حلاکتوں کا سلسلہ جاری ہے دروغہ والا میں ڈمپر کی موٹر سائیکل اور رکشہ کو ٹکر سے چار افراد جان بھگو چکے ہیں جبکہ واقعے کے خلاف شہری برہم دکھائی دیتے ہیں اور ان شہریوں کے جانب سے احتجاز بھی کیا گیا ہے اس سے منصوبے کے حوالے سے ڈمپر کے شیشے بھی ٹوٹ گئے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ مظاہرین نے ٹائر جلا کر روڈ بلوگ کر دی ہے اور پنجاب حکومت کے خلاف نارے بازی بھی کی ہے شہریوں کو کجلنے والا ڈمپر ڈرائیور دو موریا پل سے گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس موقع پر وزیراعلا پنجاب شہباز شریف نے اس واقعے کی ریپورٹ بھی طلب کر لیا ہے اپڈیٹ کریں آپ کو لاہور سے جہاں پر اورنج لائن منصوبے کے حوالے سے اس سے پہلے بھی کئی ہلاکتیں ہو چکی ہیں کئی مزدور جان بھگ ہو چکے ہیں اب ایک اور واقعہ پیش آیا ہے جس میں ایک نہیں دو نہیں چار افراد جان بھگ ہو چکے ہیں جن میں ایک بچہ بھی شامل ہے دروغہ والا میں ڈمپر کی موٹر سائیکل رکشہ کو ٹکر لگی ہے اور اطلاع تھیں کہ چار افراد جان بھگ ہو چکے ہیں جن میں ایک بچہ بھی شامل ہے اور اس واقعے پر شہریوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے شہری اس سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور اس ڈمپر کے شیشے بھی توڑ دی ہیں ڈرائیور جو کہ موقع سے فرار ہو چکا تھا اطلاع تھا رہی ہیں کہ اسے دو موریا پل سے گرفتار کر لیا گیا ہے مظاہرین نے ٹائر جلا کر روڈ بھی بلوگ کر دی ہے جس کے باعث ٹریفک کا نظام بھی درہم برہم ہو چکا ہے پولیس کے خلاف اور حکومت پنجاب کے خلاف نارے بازی کی جا رہی ہے اور ان شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ روز کے واقعات پیش آ رہے ہیں روزانہ کے بنیادوں پر ہلاکتوں کا سلسلہ جاری ہے ہمیں ایسے منصوبے نہیں چاہیے جو انسانوں کے لیے وباہ جان پھنچائیں میرزا رمضان بیک وقت میں اس کے نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں رمضان ناغاہ کیجئے گا اس سے پہلے بھی اسی منصوبے کے زد میں آ کر کئی افراد جان بھرک ہو چکے ہیں آج ایک اور واقعہ پیش آئے جس میں ایک نہیں دو نہیں بلکہ چار افراد جان بھرک ہو چکے ہیں جی بالکل تصورما یہ باغبان بڑا کا علاقہ دروگہ والا ہے جہاں پر یہ افسوسناک واقعہ جو پیش آیا ہے جو اورنج لائن منصوبے پر جو ڈمپر کام کر رہا تھا اس دنان جو چار جو افراد ہیں وہ جان بھرک جبکہ تین افراد جو ہاں وہ زخمی ہو چکے ہیں لوگ یہاں پر سراپا احتجاج اور ان کا یہی مطالبہ تھا کہ ہمیں یہ اورنج لائن ٹرین نہیں چاہیے بلکہ ہمیں روزدار چاہیے اور آئے روز یہ ٹرین منصوبے کی زد میں آ کر ارتیس کے قریب جو افراد ہیں اب تک جان بھرک ہو چکے ہیں اور آج کی یہ دروگہ والا میں جو افسوسناک واقعہ پیش ہے اس میں ایک نہیں دوری چار افراد جو بچوں سے چار افراد اس میں جان بھرک ہو گئے اور تین افراد اس میں زخمی ہیں افسوسناک واقعہ کے بعد جو ہے لواکین سراپا احتجاج ہے اور انہوں نے وزیرالہ پنجاب سے انصاف کا مطالبہ کیا ہے دوسری جنب پولیس کا یہ کہنا ہے دوسری جنب پنجاب شباد شریف سے انصاف کا مطالبہ کیا گیا ہے اور شہری شدید غم و غصے میں دکھائی دیتے ہیں اور شہری ان کو یہ کہنا ہے کہ اس طرح کی منصوبے ہمیں نہیں چاہیے ہیں جو انسانیت کے لیے ہی وہ بالے جان بن جائے رمضان بیٹ تفصیلات کے لئے شکریہ لاہور میں اورین لائن ٹرین منصوبے کی تعمیر میں ہلاکتوں کا سلسلہ جاری ہے دروگہ والا میں آج ایک اور حادثہ پیش آیا جہاں پر ایک ڈمپر نے رکشا اور موٹر سائیکل کو ٹک کر ماری جس کے نتیجے میں چار افراد ایک بچے سمیت جان باہک ہوئے جبکہ ایک شخص بری طرح سے زخمی ہوا جسے سرویسز اسپتال منتقل کیا گیا ہے سواکے کے خلاف شہری برہم ہیں اور ڈمپر کے سیچے بھی شہریوں نے توڑ دیئے جبکہ ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور وزیراعلا پنجاب نیا شہباز شریف نے ہلاکتوں پر افسوس کا اظہار کیا ہے اورنج لائن ٹرین منصوبہ شہریوں کی جانیں نگلنے لگا لاہور کے علاقے دروگہ والا میں منصوبے پر کام کے دوران ڈمپر رکشا اور موٹر سائیکل سے ٹکرا گیا حادثے میں موٹر سائیکل اور رکشا میں موجود چار افراد موقع پر جہاں بک اور تین شدید زخمی ہو گئے واقع کی اطلاع ملنے پر پولیس حادثے کی جگہ پر پہنچ گئی اور ڈمپر کو قبضے میں لے لیا پولیس کے مطابق جانبک ہونے والوں میں دو بچے بھی شامل ہیں جبکہ زخمی ہونے والوں میں تین افراد کو تیبی امداد کے لیے سرویس حسابتال منتقل کر دیا گیا ہے مرنے والوں میں ملازم علی احمد شاہ نمان اور ایک ناملوم شخص شامل ہے جبکہ زخمیوں میں آمر وسیم شمیم بی بی اور رزاق شامل ہیں حادثے کے بعد پولیس نے ڈرائیور کو اکموریا پول سے گرفتار کر لیا مرنے والوں کے لوہکین اور مشتل افراد نے ٹائر جلا کا روڈ بلاک کر دی اور شدید احتجاج کیا مظاہرین نے پنجاب حکومت سے انصاف کا مطالبہ کیا ہے دوسری جانب وزیراعلا پنجاب نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے مطلقہ حکام سے ریپورٹ طلب کر لی ہے جبکہ مظاہرین نے پولیس سے مذاکرات کے بعد احتجاج ختم کر دیا ترجمان ال ڈی اے کے مطابق ڈمپر ایک نیجی کمپنی کے زیرے استعمال تھا کیمرامن محمد ساجد کے ساتھ مرزا رمزان بیک وقت نیوز لاہور